سمرین کے مطابق وہ ہفتے میں دو تین وارداتیں کر لیا کرتی تھی لیکن نہ تو کبھی انہیں کسی واردات میں مشکل پیش آئی اور نہ ہی کبھی اسلحہ چلانا پڑا تیبہ کا کہنا ہے کہ آخری واردات میں اس نے تالہ کاٹ کر گھر کے باہر ہی پھیک دیا تھا اور یہی غلطی اس کے گلے پڑ گئی ورنہ اس دن تو انہیں بہت جلد کامیابی مل جاتی اور میں نے کہا جہا تو رہی ہو اور یہ تو بتاتی جاؤ آوگی کتنی دیر میں تجھے کیا ٹائم لے کر دوں کسی بیوکوفی والی بات کرتا ہے تو آئے میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا ہے سو دفا تجھے مانا کیا ہے جب کام پہ جارے ہوا کرے نا تو پیچھے سے ٹوکا نہ کر ہمارا اور بات کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا اور ہمارے آنے سے پہلے تجھے موت بھی آ سکتی ہے چل جا جا گا کسی تھنڈی جگہ پہ بیٹھ کے انتظار کر جب آنا ہوگا اب تجھے بتا دیں گے تب آ جانا وہیں چل جا چلو جلدی موسیقی 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 چلی جلدی کر دیکھ کون ہے نہیں نہیں تو کم کھر کوئی نہیں جلدی 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 پکڑ اسے جلدی چل دی وہاں کوئی ہے تو نہیں نہیں ڈائنگ دوں میں ڈائنگ دوں چل دی وہاں تو کوئی نہیں ہے آج تو ہے آج بہت جلد شکار مل گیا آرے کبھی کبھی مقدر بھی ساتھ دے دیتا ہے آرے وہ دن بھول گئیں جب پورا دن خواری میں گزر جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ملتا اچھا چلو بس کرو پاتے زیادہ نہ کرو اٹھو جلدی ڈھونڈو بڑڈا نماز پڑھنے کیا ہے فیلم دیکھنے نہیں کیا ہے آرے خیر ہے آب ہی جائے گا تو سنبھال لیں گے بڑڈا خوزرڈا کوئی جوان تھوڑی ہے خیر جوان ہوتا بھی تو کیا ہوتا ہمارے پاس بھی تو جوان ہے آجے جلو جلدی کرو جلدی بڑڈا نماز پہتے Pop کیا جلدی کر لیں گزرگ جلدی کریں جلد جلدی جائے کھڑے رہے کیا بٹھتا مجھے یہ کاؤں نوڑوں روپ جائے روپ چل بٹھے اندر چل افاظ اندر روپ زادہ نہیں چل اندر چل آواز چل اندر چل کیا ہے یہ پاپنگ آہ بڑھے آہ بھائی کیا بٹھتا مجھے یہ آؤ آؤ اب آگے ہو تو یہ بھی بتا دو کمبال کہاں چھپا کے رکھا ہے جب کئی عورت تم جیسے بڑھے خوشڑ کو بلائے نا تو اسے فوراں چلے آنا چاہیے کیونکہ تم جیسے بڑھے خوشڑ کو یہ موقع کبھی کبھی ملتا ہے کیا بٹھتا مجھے یہ خاموش ذرا بھی آواز اوچھی کی نا تو سر ہمیشہ کے لئے نیچے کر دوں گی اور کیا کہا بتمیزی تو تجھے اس مر میں بھی شوک ہیں کہ کوئی تیرے ساتھ بتمیزی کرے تم لوگ ہو کون اور کیا چاہتی ہو تم لوگ تجھے ابھی تا یہ ہی نہیں بتا چلا کہ ہم کیا چاہتے ہیں چل بتا بتا اس کو کہ ہم کون ہیں بلشن اقبال پولیس ٹیشن جی 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 کہا اچھا جی 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 آپ نظر رکھیں بس ہم پہنچ رہے ہیں جی بالکل پولیس ذراعی کا کہنا ہے کہ وسیع الدین کی قسمت اچھی تھی کہ ان کے پڑوسی نے فلیٹ کا تالہ ٹوٹا دیکھ کر فورا پولیس کو اطلاع کر دی ملزمان ابھی فلیٹ میں ہی موجود تھی بودے چل جلدی بتا مال کا آج باگ رکھا ہے تُو جلدی آگیا نماز پڑھ کے اسی لئے تُس سے پوچھ رہے ہیں ورنہ تو ہم کتھی ڈھونڈ کر نکال لیتے اور گھر دیکھ کر بھی لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی عورت بھی رہتی ہے میری بہو اور میرا بیٹا رہتا ہے تو پھر لا بہو کا زیور نکال ادھر آ دیکھ اس کو تیری بیٹی کے برابر ہے اس کو دے دے اس کے کام آ جائے گا چل شابش نکال سواب کا کام ہے وہ وہ زیور میری بہو اپنے ساتھ لے کر گئی ہے تُنے کیا میں پاگر سمجھ رکھا ہے اس دور میں تو کوئی اموٹھی بھی نہیں پہنتا دڑتے ہیں کہ کوئی انگلی ہی کات کے نہ اتار لے میں سچ کہہ رہا ہوں نائیں تو نماز پڑھ کر بھی چھوٹ بول رہا ہے میں تو کہتی اس بڑے کو گولی مار داتے ہیں پھر ہی تمران سے خود ہی رونڈ لیں گے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں ساہر جو کچھ چاہیے تم لے لو جی جی میں نہیں جا رہا جو پر ہیں آپ آج اس اوپر یہ لو موسیقی 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 جلدی جلدی سامان کھا بیٹھ جلدی جلدی سامان کھا بیٹھ اس بودھے کا کیا کرنے اب یہ تو خودی اس صدمے ہی مار جائے گا جب ہم چلے جائیں گے اس کے ہمو پہ ٹیپ لگا بات پہت ماؤ پاندے اس بودھے کے ٹیپ لگا نہیں کیا اس بات رومے بن کر اس کو جلدی جلدی چکتا یہ جہا 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 جا جہا جہا دے کے لئے یہ جلدی سامان سامان جلدی جلدی چکتا چل 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 سامان 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 توائی تناہین جب نینے آپ اس میں تناہین چلو اندر چلو یہ دیکھ دیکھ سار 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 یہ لوگ داکو ہیں سار یہ میرے گھر میں تالہ توڑ کے داخل ہوئے تھے مجھے یہ لوگ جان سے مار رہے تھے سار یہ تو خدا کا شکر ہے کہ آپ آگئے اور میری جان بچ گئی سار یہ جھوٹ بولتا ہے بودھا اس نے خود ہمیں اپنے گھر کے اندرہ بلائے تھا اور اب پارسائی سے کھا رہا ہے یہ جھوٹی ہے سار یہ کمینی جھوٹی ہے آپ اس کو گرفتار کر لیجے جھوٹی میں نہیں جھوٹا تُو ہے ہماز سار انہوں نے میری بہو کا زیور لکھتا ہے سار آپ ان کی تلاشی نے ان کو گرفتار کریں سار خبردار تو کسی نے ہماری تلاشی لیتو منہ میں شور مچاتوں گی اور سب کو اکھٹا کر لوں گی تم نے شریف ورطو کے ساتھ ایسا سو لوگ کرتے ہو انہیں لے چلو سب کو سانے چلو 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 چل پولیس ذرائع کے مطابق انہیں کافی عرصے سے ایسے گروہ سے متعلق شکایات موصول ہو رہی تھیں جو خواتین پر مشتمل ہے اور اسلحے کے زور پر ڈکیتیاں کر رہا ہے پولیس کے مطابق اس گروہ کے اور بھی ممران ہیں جو تختیش میں سامنے آ جائیں گے تیبہ سمرین اور زارہ سمیت یہ پوری فیملی جرائم پیشا ہے جو مختلف علاقوں میں کافی عرصے سے ڈکیتی کی وارداتیں کر رہی تھیں اس گروہ کا تعلق فیصل آباد سے ہے اور یہ یہاں کچھ عرصے وارداتیں کرنے کے بعد دو تین یا چھ ماہ تک کے لیے اپنے آبائی گاؤں چلے جاتے تھے ان کے مرد بھی انہیں مکمل سپورٹ کیا کرتے تھے تیبہ کا شوہر راجہ تاہر بھی ڈکیتی کے کیس میں مفرور ہے بلشن اقبال تھانے کے انسپیکٹر سیدادہ سلیم کے مطابق یہ گروہ بیس رکنی ہے اور اس کے مزید ملزمان کو ابھی گرفتار کرنا باقی ہے جب شہر خندر بن جائے گا پھر کس پر سم اٹھاؤ گے اپنے چہرے آئینوں میں جب دیکھو گے در جاؤ گے اس شہر میں نغمیں بہنے دو بستی میں ہمیں بھی رہنے دو